یہ دنیا کب تک چلتی رہے گی کب اس دنیا کا انت ہوگا یہ سوال ہر کسی کے من میں اٹھتا رہتا ہے ناستر دمس کے ساتھ ساتھ کئی بڑے بڑے ویجانیکوں نے الگ الگ بھوشے وانیاں کی ہیں فادر آف موڈرن سائنس سر آئس ایک نیوٹن بھی تھے جنہوں نے اپنے نوٹس اور چٹیوں میں ذکر کیا تھا کہ ان کے مطابق اگر سال دوہزار ساٹھ تک دنیا بچی رہی تو یہ وناش کی سروات کا سال ہوگا خاص بات تو یہ ہے کہ نیوٹن نے یہ ایسے ہی نہیں کہا تھا اس کے پیچھے انہوں نے ایک فورمولا دیا تھا سو انہیوٹ فیت کی ایک اور نیو ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے فادر آف موڈرن سائنس سر آئس ایک نیوٹن نے دوہزار ساٹھ میں دنیا کے ایک حدم ہونے کا ایک فورمولا دیا تھا گتی کے نیم کے تمام فورمولے کا عوشکار کرنے والے نیوٹن نے سترہ سو چار میں ایک نوٹ لکھا تھا نیوٹن کا یہ نوٹ ان کی لکھی چٹھیوں کے ساتھ ملا تھا آئس ایک نیوٹن کی سن سترہ سو ستائیس میں ڈیتھ کے بعد ان کے لکھے سبھی نوٹس چٹھیاں ان کے گھر میں پائے گئے تھے سارا ڈرائی کی کتاب The Newton Papers The Strange and a True Odieris of Isaac Newton Manuscript کے اکورڈنگ انہوں نے اپنی لائف میں قریب دس ہزار نوٹس اور لیٹرز لکھے تھے سارا نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ جب ان نوٹس اور لیٹرز کو اٹھارہ سو کے آخر میں کیمبریز لائے گیا تو یہ کافی میسی تھے انہیں صحیح ڈھنگ سے لگانے میں ہی دو لوگوں کو سولہ سال کا سمیہ لگ دیا ان کے نوٹس اور لیٹرز کی 1936 میں نیلامی ہوئی انہیں انگلینڈ کے ایک ارث شاستری جون مینارڈ کنگز نے خرید لیا بعد میں ان سبھی نوٹس کو یروشلم کے ایک سکورر نے Secrets of Newton نام سے ایک کتاب میں ڈال دیا یہ کتاب یونیورسٹی آف یروشلم میں آج بھی رکھی ہے نیوٹن نے ایک نوٹ میں لکھا تھا کہ اگر انسان یہ سوستا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے دنیا بھی ایک دن ختم ہو جائے گی دنیا میں موجود ہر چیز کچھ ہی سمیہ کے لیے ہے ایک سمیہ ایسا آئے گا جب سمیہ آدھا رہ جائے گا نیوٹن نے اپنے ایک نوٹ میں لکھا تھا کہ انہوں نے آدھے سمیہ کی بات ایک کتاب میں پڑی تھی جس میں سمیہ 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 اور آدھا سمیہ کا ذکر کیا گیا تھا نیوٹن نے اسی کے ادھار پر کیلکلیشن کی اور جواب آیا کہ ساڑھے تین سال یعنی بارہ سو ساٹھ دن جس کے بعد انہوں نے ویگیانک کیلکلیشن کر دن کو سال میں بدل دیا جو کی بارہ سو ساٹھ سال تھا آئیسے ایک نیوٹن نے اپنی کیلکلیشن کے ادھار پر کہا تھا کہ دنیا بارہ سو ساٹھ سال میں ختم ہو جائے گی جس کے کچھ سمیہ بعد نیوٹن کے من میں سوال اٹھا کہ یہ بارہ سو ساٹھ سال کس سال میں شروع ہوگا اس کے لئے انہوں نے سال آٹھ سو کو مانک بنایا اس کے پیچھے انہوں نے ترک دیا کہ آٹھ سو ایڈی میں روم میں دھانمک کرانتی آئی اور روم کے راجہ چیلی میگن نے شاسن سے اوپر پوپ کی جگہ دی نیوٹن کی کیلکلیشن کے ادھار پر آٹھ سو میں بارہ سو ساٹھ کو جونڈنے پر سال دوہزار ساٹھ آیا اور انہوں نے دنیا کے اندھ کا سال دوہزار ساٹھ بتایا نیوٹن نے اس سوال سترہ سو چار میں لکھ دیا تھا کہ اگر دوہزار ساٹھ تک دنیا کا اندھ نہیں ہوا تو یہ ویس سال ہوگا جب تباہی شروع ہوگی فیمس سائنٹس سٹیفن ویلیم ہاکنگز نے بھی دنیا کے اندھ کو لے کر دعویٰ کیا تھا کہ مانب جاتی زیادہ سے زیادہ چھے سو سال تک ہی جیویت رہ سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ چھے سو سال کے اندر پرتوی آگ کے گولے میں بدل جائے گی اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انسانوں کو سو سال کے اندر کسی دوسرے گرہ پر جیون کی کھوچ کر بستیاں بسانی ہوں گی انہوں نے یہ لوجک دیا کی بہت زیادہ آبادی کے کارن دھرتی پر ارجہ کی خبت بہت زیادہ ہو جائے گی اس سے دھرتی کا تاپمان اسیمیت روپ سے بڑے گا اور دھرتی گرم ہو کر لال ہو جائے گی اسٹیپن نے بھوشے وانی کی تھی کہ آنے والے سمیں میں پرتوی کا تاپمان شکر گرہ کے برابر ہو جائے گا جس کے بعد دھرتی پر ایسی ڈرین ہو سکتی ہے پروفیسر ہوکنگز نے دھرتی پر منوشے کی جگہ روبوٹس کے قبضے کی خطرے کی آشنگ کیا بھی بتائی تھی ان کے اکورنگ آنے والے سالوں میں روبوٹس خود ایک اوٹومیٹک سبیتہ بن کر انسانوں پر قبضہ کر سکتے ہیں ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ کو دیئے انٹرویو میں اسٹیپن ہوکنگز نے کہا تھا کہ ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وکاس کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے جڑے خطروں کے بارے میں بھی دھیان دینا چاہیے انہوں نے ایک فنکشن میں بتایا تھا کہ ہمارا انت مانوی آکرمرتہ اور دنیا پر راج کرنے کی جد کے کارن ہی ہوگا اس کے لئے پرمانو ہتھیار کا استعمال کیا جائے گا جس سے ساموہک بناش ہوگا سو دوستو کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ دوہزار ساٹھ تک ہماری دنیا ختم ہو جائے گی یا پھر یہ سب بکواس بات ہیں اپنے تھوٹس کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں